اب میں مہمانِ عزازی کیپٹن پدم شریف محمد شرف عالم صاحب سابق وائس چانسلر مولانا مظہر الحقر بیک پرشین انیورسٹی سے گزاریس کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تصریف لائیں اسلام علیکم مہترم پروفیسر محمد میاں صاحب وائس چانسلر مولانا ابھل کلام آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور صدر جلی سے پادم شریف محترم جدیش مطل صاحب مہمان خصوصی بزرگوار و شفیق محترم ڈاکٹر زیاود دین حمد شکیب خانم عزیز و محترم پروفیسر عزیز بانو ڈائریکٹر ہمائش جہانی دوست عزیز آقا پروفیسر چندر شکر عزیز آز جانترم مہمانان ایرانی و بیرون از ہند بزرگواران محترم حضرات شرکہ جلی سے گرام قدر آقایون و بانوان محزز شرکہ ان کنگورے حاضرین گرامی حیدر آباد کی سرزمین گزشتہ صدیوں میں دوسرے دوسرے ناموں سے علم و عدب کی دنیا میں معروف و مقبول نہیں ہے تمام فنون لطیفہ کا مرکز اور بالخصوص اردو اور فارسی زبان کا گہوارا یہ خطہ ہندوستان پوری دنیا میں اپنی انفرادیت اور امتیاز کی وجہ سے نمائی مقام کا حامل رہا ہے اسی مناسبت سے میں نے بجائے اس کے کہ انگریزی میں کچھ باتیں کی جائیں میں اپنے چند علیہ ہوئے خیالات اردو زبان میں پیش کرنے کی ہی جسارت کر رہا ہوں سب سے پہلے میں وحیس چانسرار محمد میاں صاحب کا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے فارسی زبان و عدب کی ترویج و اشاعت اور اعتقاق کی سلسلے میں اس قسم کے سمینار کو منقد کرانے کے لیے پروفیسر عزیز بانو کی آسلاف ذائی کی پروفیسر عزیز بانو بھی قابل مبارک بال ہیں کہ انہوں نے گجشتہ دیر مہینوں سے دو مہینوں سے سبروش کی محنت اور کاویش کے بعد اس سمینار کو کامیاب بنایا ہے شعبہ فارسی کے اسحاتذہ طلبہ و طالبات ان معنوں میں قابل مبارک بات ہیں کہ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں محنت کر رہے ہیں جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے علاوہ عزی اس یونیورسٹی کے دوسرے سبجکٹس کے اسحاتذہ اور طلبہ و طالبات بھی پروفیسر عزیز بانو کے شریک اکار ہیں وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں سمینار کے انعقاد سے فارس کسی بھی زبان کی بہت بڑی خدمت تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس زبان یا اس سبجکٹ کے تعلق سے تحقیقی اور کام کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے یہ اس کی افادیت و اہمیت ہے جو پروفیسر عزیز بانو کی سربراہی میں انجام پا رہا ہے اس سے قبل ہیدر آباد عثمانیہ یونیورسٹی میں اس کا پرشن اسکولرز اسوسییشن کا سہروزہ جلسہ بھی ہو چکا ہے جس میں میں حاضر ہوا تھا اس کے علاوہ بھی ہوا ہو کبھی ہمیں یاد نہیں آتا ہے ممکن ہے ہوا ہو لیکن اس یونیورسٹی میں تو واقعیتاں فارسی کے تعلق سے یہ پہلا جلسہ ہے میں جلسے کی کامیابی کی سلسلے میں ابھی کوئی مطلق رائع ذنی تو نہیں کر سکتا لیکن میں عرض مند ہوں کہ یہ جلسہ باہر صورت کامیاب رہے اور جلسہ کی نقاط کے سلسلے میں جن لوگوں نے محنت کی ہے محنت کر رہے ہیں ان کی کوشش کامیاب رہے یہ وری دعا ہے آخری دن ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ان لوگوں کو پھر مبارک بات دیتا لیکن اس کا موقع نہیں ہے میں ڈیلی جنورسٹی جانا ہے پروفیسر چندر شکر بھی نہیں رہیں گے کل ان کی بھی واپسی ہے اور انہی کی ہمراہی میں میں بھی جلا جاؤں گا اس لیے یہ آج کا افتتہی جلسہ اور کل کے فور نون سیشن میں میری شرکت رہے گی ایک مختصر سا حقیر سا مقالہ بھی میں پیش کرنے کی جرت کل کروں گا میری دلی خواہش اور عرضو ہے کہ یہ جلسہ ہر طور پر کامیاب ہو اور پروفیسر محمد میاں صاحب کی توجہ اس ڈپارٹمنٹ کے فروغ کی طرف آج کی طرح ہمیشہ باقی رہے ہیں پروفیسر عزیز بانو اور ان کے رفاقہ کار کا حوصلہ بلند سے بلندتر ہوتا رہے اور اس زبان کی ترویج و اشار میں محمد و معاوین ہو بہت سے لوگوں کو اس کا بھرم ہے کہ یہ زبان ڈیڈ ہو چکی ہے اب اس میں کچھ ہے نہیں دم لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر فارسی نہ ہوتی تو اردو زبان کا وجود ممکن نہیں تھا اور آج بھی اردو زبان کے محطقین یا اس میدان میں کام کرنے والے لوگ کو بخوبی اس کا اندازہ ہے کہ اگر صحیح اور معتبر اردو لکھنے کا ارادہ کوئی کرتا ہے تو فارسی کے بغیر اس کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے اس لیے اسے کلاسیکی اور قدیم زبان نہیں سمجھنا چاہیے آج بھی دنیا کے چار پانچ ملکوں میں مادری زبان ان کی دفتری زبان فارسی ہے درجنوں ممالک میں کاروبار کی زبان فارسی ہے جدید حد میں حد حاضر میں جہاں گلوبرائزیشن کی فضا قائم ہو رہی ہے ہو چکی ہے فارسی نے اس میں اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے یا یوں کہ یہ ہے کہ انگریزوں کے آخری دور میں ہندوستان کی آزادی کے شروع دور میں فارسی والوں کو جو مایوسی تھی اب وہ مایوسیاں یہ اکثر ختم ہو چکے ہیں فارسی کا کوئی بھی تعلیم اگر واقعاتاً اپنے اندر فارسی کے صلاحیت پیدا کرتا ہے بولنے لکھنے اور انٹرپیٹیشن کی صلاحیت پیدا کرتا ہے تو وہ دوسرے مضامین کے طلبات طلبات کی بنسبت بہت آگے بڑھے گا میرا ایک عزیز شاگرد ہے جوہرلال یونیورسٹری میں پی ایس ڈی کر رہا تھا فارسی زبان بہت اچھی سیکھی اس نے انٹرپیٹیشن بھی سیکھا اور ابھی ایک کمپنی سے وہ لگ گیا ہے ایران میں ایک سو تیس لاکھ روپیہ ایک لاکھ تیس ہزار روپیہ اس کی مہانہ تنقہ ہے فارسی کا لڑکہ ہے تو اس لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے آج بھی اگر لوگ اس سے متوجہ دویں تو دوسروں سے بہتر رہیں گے ٹورزم میں سفارت خانوں میں بزنس میں ملکوں کے آپسی تعلقات میں فارسی کا زیرول ابھی نظر کے سامنے آ رہا ہے دوسروں کو ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے ہم لوگ تو ان چیزوں کو بخوبی سمجھ رہے ہیں اور آئین در نسل کے لئے نوجوانوں کے لئے ہم انہیں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس طرف آؤ اور سچے دل سے آؤ خلوص محنت کے ساتھ اس میں لگو دوسرے مضامین سے بہتر رہو گے صرف فارسی کی ڈگری آپ نے لے لیے میں کر لیا اس سے مسئلہ کا حل نہیں ہے انگلیش میں بھی آپ کریں تو اس سے مسئلہ کا حل نہیں ہے جب تک اپنے خود میں میریٹ نہیں پیدا کریں گے تو انگلیش سے کچھ کمی محنت میں پولیٹیکل سائنس ایکنومکس سے کمی محنت میں فارسی زبان پر عدب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں زبان پر اگر آپ کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بہت وسیع ہے اس سے محدود ہرگز ہرگز نہ سمجھیں کچھ لوگوں کے دل میں یہ واقع پیدا ہو سکتی ہے ذہن میں کہ شرف عالم کو یہ سب مقام مل گیا اس لئے ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے شرف عالم کو اگر مقام ملا ہے تو انہوں نے بہت جھیلا بھی ہے میرے اتدائی دور میں فارسی کو یہ مقام حاصل نہیں تھا جو آج اس کی فضاء پورے ملک اور پوری دنیا میں قائم ہے اس لئے میں جوان نسل سے اس بات کارز و مندر تمنا ہی ہوں کہ وہ اس زبان کے طرف توجہ دیں خلوص کے ساتھ محنت کریں ان کا مستقبل بہت ہی شاندار بہت ہی تابناک بہت ہی ترقشدہ ہے شکریہ اسلام علیکم بہت زمن سے محنت کریں بہت خلوص بنو بہت